خوف فیر خوف کی اصل لاعلمی ہے خوف ہمیشہ ماسیوہ یعنی اننون کا ہے خوف ایک جذبہ ہے ایک سنسناتا ہوا احساس جو نفس کی ادم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کے جذبے کو بھڑکاتا ہے خوف نفس کے تحفظ کو للکار ہے چیلنج ہے نفس اسے خائف ہے مفرور ہے خوف بزاتے خود کوئی شئے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کسی شئے کا ہوتا ہے کل جو غلط ہو چکا کہیں آج یا کل دوبارہ نہ ہو جائے یہ خوف ہے گزرے ہوئے کل میں ہمیں جو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کی یاداش یعنی میمری ہمارے دماغ میں محفوظ ہے اور ہم نہیں چاہ چاہے کہ یہ کل دوبارہ ہونے پر آئے ماضی میں جو تکلیف ہو چکی ہے اس کے بارے میں سوچنا خیال کو دعوت دینا ہے وہ خیال وہ تھوٹ جس میں گزرے ہوئے کل کی یاداشت محفوظ ہے اس لیے یہ خیال یعنی تھوٹ ہے جو خوف دلاتا ہے اور سوچ تھنکنگ خوف کی پیداوار بڑھاتی ہے اس کی آبیاری کرتی ہے خوف کو جس نے سمجھ لیا اس نے خوشی کو بھی جان لیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے صرف خوف ہے اور کوئی خوشی نہیں اسی طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے صرف خوشی کو دیکھا ہے کبھی خوف کو نہیں دیکھنے خوف اور خوشی ایک ہی سکے کے دو رکھ ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ خوشی یعنی ہیپینیس کی سوچ اس خیال کی حامل ہے کہ کل یہ خوشی ملی تھی کاش آج دوبارہ ایسا ہو جائے امید مایوسی پشتاوہ ادم تحافظ کا احساس محبت عبادت کچھ حاصل کرنے کی بے چین تمنا کامیابی اور ناکامی زندگی اور موت یہ سب خوف کی ہی اشکال ہے خیال خوف کی جڑ یعنی روپ ہے اور خیال وقت ہے thought is time گزرے ہوئے کل کے خیال میں خوشی اور خوف ہے اگر گزر چکے کل میں خوشی تھی تو خیال اس کا یادہ یعنی ریپیٹیشن کرے گا اسے آگے بڑھائے گا اسے خوف ہوگا کہ کہیں یہ خوشی ختم نہ ہو جائے اور اگر گزرے کل میں درد تھا دکھ تھا تو اس کو نظر انداز یعنی ایوائیڈ کرنے کا ہر خیال خوف ہے اگر کھل کر بات کہنی ہو تو دکھ اور سکھ دونوں میں خوف ہے دکھ کے پلٹ آنے کا اور سکھ کے پلٹ جانے کا خوف راز کی یہ سوچ اور خیال بزاتے خود خوف نہیں جیسے سوچ اور خیال مذہب یا عقیدہ نہیں ہیں سوچ بزاتے خود کچھ بھی نہیں سوچ سے یہ سب کچھ پھوٹا ہے پیدا ہوتا ہے جو پروسیس لکھ دیا ہے اگر اسے محض ایک آئیڈیا کے طور پر نہیں بلکہ اعلیٰ اکل استعمال کرتے ہوئے ایک حقیقت یعنی فیکٹ کی حیثیت سے خوف کو سمجھ لیا جائے تو خوف کا بودھ ٹوٹ جائے گا صرف علم ہی خوف کا خاتمہ کر سکتا ہے غور کیجئے کیا لکھا گیا ہے خوف ہتم ہونے کا کیا مطلب ہے خوف کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں کہ نفس کی اس بھیانک جبلت کے تانے بانے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں پہلے بھی لکھا جا چکا کہ انسان کو موت کا شعور ہے اس کا مطلب یہ کہ موت کا خوف ہے موت زندگی کے رازوں میں بہت بڑا راز ہے جس کا بھید نہ کوئی کھول سکا اور نہ یہ کبھی کھل سکے گا یہ خوف نفس کو حل لحظہ بے چین رکھتا ہے یہ ٹائم فیکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے وقت بہت کم ہے کچابک انسان کو دیوانا وار سرگردان کیے ہوئے ہیں موت کیا ہے یہ کس کو آتی ہے کون مرتا ہے کیا جسم مرتا ہے ذہن یا حواس کیا سب کچھ جو انسان میں موجود ہے مر جاتا ہے موت کی اصل تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے علم سو جو اطراق حاصل ہوا اس کا بیان صرف اندازے کے لیے ہے اس سے زیادہ جاننے کی طلب سوائے لالچ کے اور کچھ نہیں اور نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہے موت کا ساتھ جاننے کے لیے انسان کو مننا پڑتا ہے موت کئی طرح سے ہے اس کا وجود نہیں ہے موت انتقال ہے ٹرانسفر ہو جانا ہے کسی ماں سیوا یعنی ان نون کے جانب کوچھ کر جانا ہے بے شک جسم کا موت جسم کو موت ہے مگر خود جسم کا اس کا کوئی ادراق نہیں ہے جسم تو زندہ حالت میں بھی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مرتا ہے یہ تو ذہن کو علم ہے کہ جسم زندہ ہے اپنی اصل میں اپنی ایکچوالیٹی میں جسم باہری وجود کے طور پر ایک مادہ ہے ایک میٹر ہے اس لیے مردہ یعنی ڈیڈ ہے اس کے حواز کی موت اس کی موت ہے سینسز کا مستقل بند ہو جانا جسم کی ایکسپائری ہے جسم زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں باہری طور پر پرسکون ہے جسم اور حواز کی موت کے ساتھ ایک تیسری موت ہے جو کہ ذہن یعنی مائنڈ کی ہے اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت میں آساب اور آہزا کے فیوز ہو جانے سے جسم کے اندر شدید ترین حالت کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے یہ ساعدی تکلیف بے پناہ عذیت ذہن کو ہی اچیلنا ہے کیونکہ وہ حواز کی بطولت جسم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں اس قدر شدید تکلیف چونکہ ذہن نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی یہ اس کی برداشت کے پیمانوں سے معورہ ہوتی ہے اس لیے جب یہ تکلیف یہ بے پناہ عذیت اپنے انتہائی درجات کو چھو لیتی ہے تو موت یعنی ڈیتھ کا عمل شروع ہو جاتا ہے ذہن انسان کی سیکیورٹی کے جبیلٹ ٹوٹ جاتی ہے بریج ہو جاتی ہے اب انتقال شروع ہوتا ہے یہ نفس کا انتقال ہے ڈیٹا ٹرانسفر شروع ہو جاتی ہے یاداشت یعنی میمری کو اٹھایا جانے لگتا ہے اب ڈاؤن لوڈنگ نہیں اپلوڈنگ کا وقت آ گیا ہے ہر یاد کا رشتہ یاداش سے ٹھوٹیں لگتا ہے لیٹنگ گو کا پروسس شروع ہو جاتا ہے میری ہر شیعے ختم ہو رہی ہے میرے بچے میرے ماں باپ میری بیوی گھر دولت میری شخصیت ہر شیعے اندھیرے میں جا رہی ہے میری یاداش سے کل نکل رہی ہے ڈیلیٹ ہو رہی ہے مٹ رہی ہے میری یاداش ختم ہو رہی ہے میں ختم ہو رہا ہوں میں مٹ رہا ہوں میں فنا ہو رہا ہوں نفس کی موت شعور کا مٹ جانا ہے اور ہمارے نفوس اس ٹرانسفر سے سخت ترین تہشت میں ہوتے ہیں یہ ماسیوہ یعنی اننون کا خوف ہے موت سب سے بڑا ماسیوہ ہے سب سے بڑا اننون ہے اور یہی انسان کا سب سے بڑا خوف ہے وہ ایسے جہان میں جانے سے خوف زدہ ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا سارے خوف اسی خوف سے نکلتے ہیں اور اسی میں واپس جاتے ہیں جو نفس مطمئن نہیں اس کی موت پر اللہ اس پر رحم فرمائے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے انسان ساری زندگی اس خوف سے کھیلتا ہے جی ہاں کھیلتا ہے انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا خوف ختم ہو جائے